تو السلام علیکم ویورز میں ہوں میں اونا مسلمہ امید کرتی ہوں کہ سب لوگ بالکل ٹھیک تھاک ہوں گے آج میں آپ لوگ کے ساتھ ڈسکس کرنے والی ہوں ہیلرونک ایسٹ سیرم کے بارے میں یہ کتنی فارم کا ہوتا ہے کہاں کہاں سے مل سکتا ہے اس کو کیسے کیسے یوز کیا جا سکتا ہے کیونکہ اگر اس کا صحیح طریقہ کار آپ کو یوز کرنا آتا ہے تو اس کے رزرٹس بے شمار ہیں اور اگر آپ کو میری طرح جیسے کہ میں نے اسے یوز کیا تھا اس طریقے سے اگر آپ لوگ بھی اسے یوز کرتے ہیں تو اس کے نقصانات بھی بے شمار آپ کو دیکھنے کو مل سکتے ہیں سو یہ ویڈیو آپ لوگ کے لئے انفرومیٹیو رہ سکتی ہے میں اس میں اپنی سٹوری بھی بتاؤں گی آپ لوگوں کو کون کون اسے یوز کر سکتا ہے کب کب کر سکتا ہے کتنی دفعہ دن میں یوز کرنے سے آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے اور کتنا عرصہ یوز کرنے سے آپ کی سکن پر یہ ایفیکٹ دکھاتا ہے یہ سارا کچھ اسی ویڈیو میں ڈسکس ہوگا میرے پاس یہاں پر ڈیفرنٹ کمپنیز کے سیرمز پڑے ہوئے ہیں لیکن میں ان کے نام یہاں پر شو نہیں کری کیونکہ میری کوئی سپانسر ویڈیو نہیں ہے اور نہ ہی میں کوئی سپانسر ویڈیو کر رہی ہوں آج کل ٹھیک ہے جی تو بھائی یہ جو ہے نا آپ اپنی مرجی سے جو بھی آپ کا دل چاہے کسی بھی کمپنی کا اچھا آپ لینا چاہے تو لے سکتے ہیں یہ واشنو میں میری وینٹی کے اوپر کافی سارے ہیلرونک ایسٹ سیرمز پڑے ہوئے ہیں جنہیں میں الگ الگ ٹائم میں یوز کر کے چیک کرتی رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو جب میں گائیڈ کروں تو مجھے ہر ایک چیز کے بارے میں اچھا طریقے سے پتا ہو اچھا جو دوسری اس کی فارم تھی وہ تھا جی انجیکشن جو کہ مجھے کچھ ہاتھ تک اچھا لگا اور اس کے بارے میں جب میں نے جانا سمجھا اور پرخا تو مجھے کچھ نہ کچھ آئیڈیا ضرور ہوا اب یہ کافی سارے لوگ اسے ایزا فیلر ڈاکٹر سے جا کر لگواتے ہیں اپنے ہنٹوں کو پرومننٹ کرنے کے لیے اپنا اس ایریے کو تھوڑا سا ہائیلائٹ کرنے کے لیے بھی لگوائی جاتا ہے اچھا ریسنٹلی جب میں ٹرکی گئی تھی تو وہاں پر ہیلارونک ایسٹ فیلر انجیکشن لگایا جا رہے تھے لائیکا باٹوکس ٹریٹمنٹ کی طرح تو میں نے سوچا کہ میں بھی اسے چیک کرتی ہوں جب میں نے ڈاکٹر کو چیک اپ کروایا تو انہوں نے کہا کہ آپ کو تین سال سے پانچ سال تک ابھی کسی بھی قسم کے انجیکشن کی یا اس طرح کے کسی بھی ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے آپ کی سکین ٹھیک ہے یہ شانات ہیں کہ آپ کو اتنی زیادہ باٹوکس کی ضرورت نہیں ہے میں نے واقع سے ادا کر ریمیڈیز کی قسم کر گئی اور اس طرح کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں کیونکہ تیس سال تک آپ جب پہنچتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کی سکین جو ہوتی ہے وہ سیگی ہو جاتی ہے اور رنکلز فائن لائنز کا ایشیو پرومیننٹ ہونے لگتا ہے لیکن ریمیڈیز جو ہیں وہ وقتن فوقتن میں یوز کرتی رہتی ہوں اور اپنی ڈائیٹ کا بھی خیال رکھتی ہوں تو سو مجھے اس طرح کا کوئی بھی ایشیو جو ہے نا وہ فیس نہیں کرنا پڑا سو مجھے بہت سارے لوگوں نے تنقید کی کہ آپ باہر گئی تھی اور باہر جا کر اپنا میک اپ کروائی یا باٹوکس لگوائی یا کچھ اس طرح کا ٹریٹمنٹ لے کر آئی ہے جس کی وجہ سے آپ کی اپنی سکین تو بہت اچھی ہے لیکن آپ ہمیں یہاں پر آ کر ریمیڈیز بتا رہی ہیں تو یہاں پر میں کچھ بھی نہیں کہہ رہی آپ لوگ خود سے آنے اور سمجھ دار ہیں ڈاکٹر سے سنیے ڈاکٹر کیا کہہ رہی ہیں اور انہی کی زبانیں آپ کو ہر ایک چیز سمجھ آ جائے گی اچھا ہیلرونک ایسر سرم کے بارے میں جو سب سے پہلا question تھا وہ یہ تھا کہ اسے کون کون use کر سکتا ہے سو اسے سب ہی use کر سکتے ہیں وہ لوگ جن کی سکین پر بہت ہی wrinkles یا anti-aging کا issue رہتا ہے وہ لوگ اسے آرام سے use کریں کیونکہ یہ anti-wrinkle اور anti-aging agent ہے اس کے بارے میں جو دوسرا question تھا وہ یہ تھا کہ اسے کب کب use کیا جا سکتا ہے سو اسے گرمی میں سردی میں جب آپ کا دل چاہے آپ اسے use کر سکتے ہو کیونکہ اس کا کوئی بھی side effect نہیں ہے اگر آپ اسے proper ٹھیک طریقے سے use کرتے ہیں تو تیسرا question تھا کہ کتنی بار اسے دن میں use کیا جا سکتا ہے تو اسے دن میں صرف دو بار use کیا جا سکتا ہے اس سے زیادہ نہیں اور چوتھا question تھا کہ کتنے عرصے بعد اس کے results show ہونے لگتے ہیں تو کم از کم آپ کو ایک مہینہ اسے ضرور try کرنا ہوگا اسی کے بعد ہی آپ کو آہستہ آہستہ اس کے results ملنے لگتے ہیں اچھا number 5 جو question تھا وہ بڑا interesting تھا کہ یہ کتنی form میں market میں available ہے یہ gel form میں ہے cream form میں ہے injections میں بھی مل جاتا ہے اور آپ کو اس کے علاوہ یہ serum form میں بھی مل جاتا ہے تو یہ بھی ساتھ ہی پوچھا گیا کہ کونسی form اس کی سب سے زیادہ بہترین ہے تو مجھے اب تک جو تجربہ رہا ہے اس کو use کرنے کا تو اس کی جو سب سے بہترین form ہے وہ یہ ہے کہ اسے آپ serum form میں use کریں اور اس کے results جو ہے نا وہ serum کو use کرنے سے ہی زیادہ ملتے ہیں اچھا اب میں اپنی وہ story آپ لوگ کے ساتھ share کرنے والی ہوں جس کے بارے میں آج بھی اگر میں سوچتی ہوں تو مجھے خیال آتا ہے کہ کاش مجھے اس وقت بھی اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ پتا ہوتا یہ بات ہے چودہ پندرہ سال پہلے کی جب میں ایٹھ یا نائنٹھ کلاس کے سٹوڈنٹ تھی سو اس وقت میری جو skin تھی نا اس کے اوپر جیسے کہ ہم مچھلی کھا لیتے ہیں تو اوپر سے دودھ پی لیتے ہیں تو اس کا وہ جو effect آتا ہے white white color کے patches آ جاتے ہیں آپ کے face کے اوپر اس طرح کا کچھ میرے ساتھ ہوا تھا لیکن میں نے کوئی مچھلی کھا کر دودھ نہیں پیا تھا بلکہ یہ تھا کہ میری body کے اندر کسی چیز کی deficiency ہوگی تھی جس کی وجہ سے مجھے یہ والے patches پڑھ دینے لگے تھے white white color کے میں doctor کے پاس گئی doctor نے مجھے ایک sun block دیا دوسرے ایک gel دی وہ جو gel تھی وہ hyaluronic gel تھی سو اس وقت مجھے یہ بالکل بھی idea نہیں تھا کہ اس کو کس طرح سے apply کرنا ہے اور اس کو apply کرنے کا صحیح طریقہ کار کیا ہے doctor نے بھی مجھے نہیں بتایا کہ اس کو کس طرح سے لگانا ہے یہ بتایا کہ sun block دن میں use کریں اور رات کے وقت جب آپ سویں تو یہ gel لگا کر آپ لوگ سو جائیں آپ سو جائیں تو آپ کے یہ جو نشانات ہیں یہ آئسہ آئسہ کم ہونے لگیں گے میں کہا رہا ہی میں نے sun block use کیا اس کے بعد رات کو میں یہ لگاتی تھی اور سو جاتی تھی لیکن اس سے ہوا کچھ یوں کہ بس یہ سمجھ لیں کہ میری نشانہ تو آئسہ آئسہ کم ہونے لگے تھے لیکن آسمان سے گیرا خجور میں اٹکا میرے ساتھ وہ والی کہانی بنی اور میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ اس وقت میری skin کی جو condition تھی وہ آپ لوگ یہ والا پرانا photo دیکھئے آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو جائے گا کہ میری skin اتنی زیادہ dry ہو جاتی تھی اتنی زیادہ dry ہو جاتی تھی کہ ایسے لگتا تھا جیسے کہ کھچاؤ پڑھا ہے اور یہ skin کے اندر cracks پڑھ جائیں گے اور skin جو تھی وہ بہت زیادہ peel off ہونے لگی تھی مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ اس کو کس طرح سے deal کرنا ہے کیونکہ میں اس وقت موسٹرائزر بھی thick form کا جو موسٹرائزر ہوتا ہے وہ apply کرتی تھی لیکن ٹھیک ایک گھنٹے کے بعد وہ دوبارہ سے میری skin کے اندر absorb ہو جاتا تھا یا پتہ نہیں کہاں غائب ہو جاتا تھا اور میری skin دوبارہ سے کھچنے لگتی تھی جب میں دوبارہ ڈاکٹر کے پاس گئی تو میں نے جا کر یہ کہا کہ یہ تو پہلے سے بھی بتر صورتحال ہو گئی ہے اب مجھے کیا کرنا چاہیے تو ڈاکٹر نے تب مجھے جا کر صحیح طریقے سے اس کو apply کرنے کا بتایا سو اگر مجھے پہلے بتا دیا ہوتا تو میں اس situation سے نہ گزرتی لیکن اگر نہ گزرتی تو آپ لوگوں کو بھی صحیح طریقے سے guide نہ کر پاتی انہوں نے مجھے کہا کہ اگر آپ sunblock دن میں لگا رہی ہیں تو رات کو اس کو سونے سے پہلے جب آپ لگائیں گے تو آپ کا face wet ہونا چاہیے سب سے پہلے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے جو طریقہ کا مجھے ڈاکٹر نے بتایا تھا وہی میں آپ لوگوں کے ساتھ share کرنے والی ہوں اور اس وقت سے لے کر اب تک جب بھی مجھے hyaluronic acid serum جو ہے نا وہ use کرنا ہوتا ہے وہ میں اسی طریقے سے use کرتی ہوں سب سے پہلے آپ نے اپنے face کو wash کرنا ہے کسی بھی face wash سے اس کے بعد آپ نے اپنے face کو ہلکا ہلکا سا گیلا کرنا ہے then آپ نے کوئی بھی hyaluronic acid serum جو بھی آپ کے پاس گھر میں مجود ہو یا اگر آپ لینے کا سوچ رہی ہیں کسی بھی کمپنی کے لیے جا سکتا ہے سبی کے results almost ایک جیسے ہی ہوتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کیونکہ اسے اپنے گیلے face کے اوپر ہی apply کرنا ہے apply کرنے کے بعد تقریباً ایک سے ڈیڑھ منٹ تک آپ لوگوں نے rest لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے کوئی بھی oil based serum یا پھر کوئی بھی ہیلرونک acid serum کو apply کرنے کا اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے skin کے اندر کا جو پانی ہے وہ اپنے اندر یہ soak نہیں کرے گا کیونکہ اس میں یہ problem ہوتا ہے کہ اگر آپ اسے dry skin کے اوپر لگاتے ہیں تو یہ پانی کو اپنے اندر soak کر لیتا ہے اور آپ کی skin بہت ہی بھیانک قسم کی dry out ہو جاتی ہے skin میں پانی کی کمی کو increase کر کے اس کی elasticity کو اور زیادہ مزید بڑھا دیتا ہے یہ anti-wrinkle اور anti-aging اور fine lines پڑھ جاتی ہیں آنکھوں کے آس پاس laugh line پر یا پھر اس کے علاوہ گردن وغیرہ پر تو وہاں پر بھی اسے use کرنے کے لیے بہت زیادہ useful مانا جاتا ہے اس کے بعد میں یہ کہنا غلط ثابت نہیں ہوگا کہ اس کو ایزا moisturizer بھی اگر apply کیا جائے نہ تو یہ بہت اچھا moisturizer ہے لیکن گیلے face کے اوپر نہ کہ dry face کے اوپر اگر آپ اسے directly dry face کے اوپر لگائیں گے تو آپ کو اس کے results اچھے ملنے کے بجائے خراب قسم کے ملیں گے جو کہ میں نے آپ کو پہلے شیئر کر دی ہیں اور وہاں پر ڈاکٹر نے مجھے یہ بھی بتایا کہ اگر آپ کے skin پر کسی قسم کا بھی کوئی allergic reaction ہو جائے یا پھر آپ کو eczema وغیرہ کو کوئی issue بن جائے تو تب بھی ہم لوگ recommend کرتے ہیں کہ hyaluronic acid serum injections gel یا پھر cream وغیرہ آپ لوگ use کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو مجھے سب سے اچھی form میں یہ لگا ہے وہ لگا ہے جی serum form میں اور serum form میں اس لیے اچھا لگا ہے کیونکہ یہ آپ آرام سے گھر پر جو ہے نا لائیں اپنے حساب کتاب سے اس کو use کریں جیسے کہ ویڈیو میں میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا ہے اور اس کے جو فائدے ہیں وہ اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں اور بس یہ تھی جی آج کی ویڈیو اور میں آپ لوگ کو یہ بتاتے چلوں کیونکہ یہ جو ہے نا آپ کی سکین کو گلوئنگ بناتا ہے ہائیڈریٹ رکھتا ہے موسٹر فرہام کرتا ہے اور آپ کے جو سکین کے اندر کا پانی ہوتا ہے اس کو اپنے اندر جو ہے نا مکس کر کے آپ کی سکین کو بہت ہی صاف گلوئنگ اور پلنپ سا بنا دیتا ہے جیسے کہ آپ لوگ سکرین پر دیکھ رہی ہیں سو اگر آپ اسے ٹرائے کریں تو اس کی فیڈبیک آکر لازمی میرے ساتھ شیئر کیجئے گا اور اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ